موزید صافی حضرات آپ کے آمد کا بہت شکریہ موزید صافی حضرات بلوشتان میں لاکڈاؤن کی جو ہم نے ایک ڈیسیشن لیا تھا وہ کیفیت وہ اب برقرار ہے تقریباً ایک مینے ہونے کو ہیں اور وقتاً فا وقتاً اس لاکڈاؤن میں سٹرک میجر بھی ہم نے لیے اور پھر عوام کے ایشیوز کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو انجمن تاجران ہیں تاجر برادری ہے ان کی مجبوریاں اور ان کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس لاکڈاؤن میں کچھ ریلیکسیشن بھی کی گئی اور کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ بین لفٹ کی گئی اور اسی صورتیال کو دیکھتے ہوئے بلوشتان گورنمنٹ وقتاً فا وقتاً وہ ڈیسیشن لے رہی ہے اور تمام ہمارے جو ڈیسیشنز ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کرونا کے سپریڈ اور کنٹرول پہ اگر کرونا اسی طرح جو لوکل سپریڈ جو لوکل ٹرانسپیشن ہماری تیزی سے بڑھتی رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بلوشتان گورنمنٹ نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور لوکل ٹرانسپیشن کی اس ریپیڈ پیس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوشتان گورنمنٹ نے لاکڈاؤن میں پانچ مئی تک ایکسٹینشن کا فیصلہ کیا ہے اور اس ایکسٹینشن کی دوران جو کچھ سیکٹرز کو ریلیکسیشن پروائیڈ کی گئی تھی وہ بھی انٹیکٹ رہیں گے اس کے علاوہ پہلے جو ایسنشل فوڈ آئیٹنز اور میڈیکل سٹورز جو پہلے ہی کھلے تھے اس میں معمول وہ اسی طرح وہ شابز کھلے رہیں گے ہماری جو لوکل سپریڈ ہے اس میں گو کے ٹیسٹنگ جو ڈیزائر ہمارا پلان ہے اگریسو ٹیسٹنگ کرنے کا جس کے تحت وزیرالہ بلوشتان جام کمال صاحب نے فیڈل گورنمنٹ کو پرائیم منسٹر صاحب کو بارہا گزارش کی ہے کہ پچاس ہزار افراد کا ہم بلوشتان میں فوری طور پر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور پچاس ہزار لوگوں کے نتائج آنے کے بعد بلوشتان میں جو ایکچول کرونا کا جو سپریڈ ہے اس ٹراجیکٹری کو ہم اس بنیاد پہ سمجھ سکیں گے اور اسی کی بنیاد پہ اسی کو میجر پیمانہ بناتے ہوئے ہم ڈسٹرکٹو ڈسٹرکٹ یا اور آل پورے بلوشتان میں لوگ ڈاؤن کا جو اسٹرکٹس ہے یا ریلیکسیشن ہے ٹرمینیشن ہے جو بھی ڈیسیشن لیا جائے گا اسی کو بنیاد بنا کے وہ ہمارے ڈیزائر جو پچاس زار ٹیسٹنگ کے لیے جو کٹس ہیں وہ وی ٹی ایم ایس سواپ وہ چونکہ ہمیں آوائیبل نہیں ہو سکے تو فوری طور پہ بلوشتان گورنمنٹ نے کوئٹا سے جو رینڈم سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ کا سلسلہ جو ہم نے ڈیسیشن لیا تھا اس پہ ہم نے عمل درامت کا آغاز کر لیا ہے اور جس سے ٹراجیکٹری ہمیں سمجھ آئے گی اس کے علاوہ جو کیسز اب سامنے آئے ہیں ریپورٹس جو ہے موصول ہوئے مجھے جس میں سے اکیس جو ہے پوزیٹیو آئے ہیں اور یہ سارا لوکل سپریڈ ہے اور آپ کے ٹوٹل جو لوکل کرونا وائرس سے متاثرہ افراد ہے ان کی تعداد اب تین سو اٹھتیس ہو گئی جبکہ جو باہر سے لوگ آئے تھے جس میں ایران افغانستان یا باہر ممالک سے جو لوگ آئے جو متاثر ہوئے تھے وہاں سے ان کی تعداد ایک سوٹالیس ہے اور کل میں رہا گئے اب چار سو چیاسی بلوشتان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ہو گئی ہے صرف کوئٹا میں آپ کے دو سو اٹھتیسٹھ افراد جو ہے وہ کرونا سے اب متاثر ہیں جعفر آباد انیس مستنگ دس چاغی گیارہ خوزدار ایک لوڑلائی چھے سپی میں پہلے تین تھے اب دو مزید آگئے یہ ہوگئے پانچ پشین میں آٹھ تھے دو ابھی اور آئے یہ ہوگئے دس کلہ عبداللہ پانچ ارنائی ایک اور خاران دو یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کی بنیاد پہ تشویش کا ایزار کی ہے بلوشتان گورنمنٹ نے اور پانچ مئی تک ہم نے لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینٹ کیا ہے اور ساتھی جو بلوشتان گورنمنٹ نے ڈیسیشن لیا تھا کہ گھر سے باہر نکلنے پہ اگر کسی کے کوئی اگر اپنا ناک اور مو نہیں ڈامپتا چاہے چادر ہو شال ہو مفلر ہو کسی بھی کپڑے سے یا ماسک سے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے لیکن ناک اور مو ڈامپنا جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے منڈیٹری ہے اور کوئی بھی شہری اگر اس ڈیسیشن کا وائلیٹ کرتا ہے تو وائلیشن کی صورت میں انہیں کیپچر کر کے جو کوئیٹا میں کرنٹائن سینٹرز ہیں یا بلوشتان کی دیگر ڈسیشن کے جو کرنٹائن سینٹر ہیں وہاں پر ان کو گرفتار کر کے منتقل کیا جائے گا اور ان کو کرنٹائن سینٹر میں رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ ون فورٹی فور جو امپوزڈ ہے اس کے وائلیشن کا اطلاق بھی اس پہ ہوگا اور یہ سٹرک میجر ہم لے رہے ہیں صرف بلوشتان کے عوام کے وسیطر مفاد میں اور اسی طرح وسیطر مفاد میں ہم نے گزارش بھی کی ہے اپیل بھی کی ہے درخواست بھی کی ہے وزیراعالہ بلوشتان جان کامال صاحب بلوشتان کے مختلف ڈیویجنز پہ خود گئے بل مشافہ انہوں نے لوگوں سے گزارش کی کوئٹا کے سڑکوں پہ گئے لوگوں سے ملے لوگوں سے گزارش کی اور یہ ہم اپنا گزارش یہ جو سلسلہ یہ ہم مزید گزارش کرتے ہیں اور اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ جو مارکیٹ میں کچھ شابز جو کلے ہیں کچھ سیکٹر میں جو ریلیکسیشن ہے یہ کنٹینیو رہے تو یہ مشروط ہے ہوامی تعاون پہ اگر عوام تعاون کرتی ہے تو یہ ریلیکسیشن برقرار رہے گی اگر عوام تعاون نہیں کرتے اور گھروں سے نکلتے ہیں ایس او پیز کو وائلٹ کرتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے جو ایس او پیز ہے اس کو نظرانداز کرتے ہیں تو پھر جیسے ہم نے پانچ مئی تک ایکسٹینشن لوگ ڈان ایکسٹینشن میں اضافہ کیا اسی طرح جو ریلیکسیشن دی گئی ہے مختلف سیکٹرز میں اس کو بھی ریورس کیا جا سکتا ہے دوسرا ہم نے جو گندم ہے اس کی خریداری کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ الحمدللہ کوئی شارٹیج نہیں ہے آج دی سیشن لیا گیا ہے جو پہلے ہمارے پاس سٹاک موجود ہے بلوشتان میں گندم وہ ہم فلور مل ایسے جو مالکان ہیں ان کو کل سے ہم وہ فروغ کر رہے ہیں وہ ہم کو ان کو دے رہے ہیں اور جو نئی آر ویسٹنگ کے جو سیزن ہے اس کے تحت دس لاکھ گوری گندم جو ہے ہم پروکیور کر رہے ہیں تاکہ بلوشتان میں جو گندم کی شارٹیج ہے اس کا کہیں بھی کسی بھی طرح کوئی سامنا نہ رہا ہے اور کسی بھی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ وافر مقدار میں اویلیبل ہو فیڈل گورنمنٹ سے ہم نے ایک پی سی آر مشین دو پی او سی مشین اور ایکسٹیکٹر مشین وہ ہمیں مل گئے ہیں اور یہ ہم ابھی اس کو انسٹال کریں گے اس کے علاوہ ایک اور پی سی آر مشین بھی ہم انسٹال کر رہے ہیں جو بلوشتان گورنمنٹ خود پروکیور کر رہے ہیں اور یہ ہم سارا جو کوشش ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہماری پر ڈے ایٹ ہنڈرڈ اب ٹیسٹنگ کیپسٹری اس کو بڑھا کے میکسیمم تین آزار ٹیسٹنگ کیپسٹری پر ڈے تک ہم اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور اسی زمین میں یہ سارے آرینجمنٹس کر رہے ہیں اور اگلے فیز میں بلوشتان کے چار مختلف ڈیویجنز میں بھی ایک ایک لیبارٹری ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں جس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے لکھ دیا ہے اور پی سی آر مشین جو ہم نے طلب کر لی ہیں جو ہی ہوا آتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اسٹال کرتے رہیں گے ان کو ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں آج مختلف ہسپیٹر میں مزید ایکوپنٹس ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں جس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ چار سو اس میں پی پی ایز ہیں چار سو گوگلز دو ہزار ماسک اور دو ہزار گلوز یہ ہم نے آج مزید تقسیم کر لی ہیں اس وقت بلوشتان میں وہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں یا وہ لوگ جن کو کارنٹائن کی ضرورت ہے یا وہ لوگ جو ایس او پیز کو وائلٹ کرنے کے بعد کارنٹائن میں جائیں گے ان کے لیے مجموعی طور پر بلوشتان میں ہم نے ساٹھ کارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیے جن میں ساڑھے چھے آزار افراد کی اکوموڈیشن کی گنجائش ہے اور تیرہ سو پری فیب کانٹینرز مزید ہمارے پی ڈی ای میں ان کو پرپیر کر رہی ہے ریڈی کر رہی ہے اور انہیں بھی ہم جو ہے بلوشتان کی مختلف ہسپیٹلز میں ازلا میں ہم پارک کریں گے اکتر آئیسولیشن فیسلیٹیز پورے بلوشتان میں اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں جن میں سے صرف تیرہ کوئٹہ میں ہیں اور جن میں اس وقت سولہ سو بیڈڈ فیسلیٹیز اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں مزید ہم کوئٹہ میں نو سو ساٹھ بیڈڈڈ فیسلیٹی سریاب روڈ سے آگے دش کے مقام پہ اس پہ کام کا آغاز کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ جو ریکوائٹ جتنے بھی انکویپمنٹ ہیں اسٹیومنٹس ہیں وہ ہم نے پروکر کر لیا ہے احساس پروگرام کے تحت بلوشتان میں اب تک ایک ارب انسٹھ کروڑ چونتیس لاکھ سے زائد رقم جو ہے وہ ڈسپرس کی جا چکی ہے اور ایک لاکھ ستائیسیزار تین سو چپن افراد جو ہے وہ بینیفیشریز ہیں احساس پروگرام کے تحت اور جو ہم نے راشن فرام کیے اب تک پورے بلوشتان میں وہ ٹوٹل بیاسی آزار افراد میں ہم نے تقسیم کیے جن میں باقی انجیوز اور جو مخیر حضرات نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ بنتے ہیں ایک لاکھ بارہ آزار ٹوٹل فیملیز جو بینیفیشریز ہیں ہمارے راشن پروگرام اور راشن کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور فرسٹ فیز جس میں ہم نے ایک لاکھ ترونجہ ہزار فیملیز میں راشن ہم تقسیم کر رہے ہیں اور سیکنڈ فیز میں ہم اس کو آگے بڑھاتی ہوئے اس میں اب کام جاری ہے ہماری مختلف پروپوزل ہیں اور اس میں ایک لاکھ انیس ہزار فیملیز کو ہماری جو زکاة کی کٹی ہے جو ہمارے پاس پیسے پڑے ہیں ان پیسوں کو ہم یوٹلائز کریں گے باقی ایک لاکھ انیس ہزار فیملیز کو سکس ہنڈرڈ ملینز انٹریسٹ فری یوت لون جو جابز کے لیے بجٹ میں ہم نے رکھے تھے اس کو بھی ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ کنسٹرشن کے شعبے کو ریلیکس کر دیا گیا ہے بلوشتان گورمنٹ اپنے پی ایس ڈی پی پہ اس پہ بھی کام کا اگین ہم نے آغاز کیا ہے اور کورونا کو کمبیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایل ڈپارٹمنٹ کو ہم بوسٹ کر رہے ہیں اس کو ویل ایکوپ کر رہے ہیں اس میں انسٹریمنٹس لا رہے ہیں مزید مشینیں لا رہے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنے بلوشتان کے سیکٹرز ہیں ہن میں بھی جو کام ہے جو ترقیاتی کام ہے جو ہمارا سلسلہ ہے آگے بڑھنے کا وہ بھی جاری و ساری ہے انشاءاللہ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے مقابلہ کر رہے ہیں بلوشتان کے عوام ابھی تک الحمدللہ ہماری خوشنصیبی ہے کہ بلوشتان میں ٹوٹل جو کورونا کے پیشنٹس ہیں کل پیشنٹس کا جو ڈیت ریشو ہے وہ صرف ون پائنٹ فائف پرسنٹ ہیں اب تک چار سو جو چیاسی کیسز ہمارے سامنے آئیں ان میں صرف چھے افراد وہ جامبک ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرات فرمائے اور ریکووری ہمارا جو ریشو ہے وہ بھی بہت بہتر ہے تقریباً اب 35 سے 34 پرسنٹ ہے پہلے ہم 53 پرسنٹ میں تھے 40 پرسنٹ چونکہ ریکووری کم اور لوکل سپریڈ زیادہ ہے تو وہ جو پرسنٹیج ہے ہمارا وہ کم ہوتا جا رہا ہے 35-34 پرسنٹ اب بھی ہماری جو ریکووری ہے ہمارے 166 سے زائد جو مریض ہیں الحمدللہ وہ صحتیاب ہو کی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں مزید بھی جو ہی ٹیسٹنگ کی کیپسٹی ہماری بڑے گی زیادہ ہم لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی جو ایکچول ٹراجیکٹری ہے وہ ہمیں سمجھا جائے گی اور اسی کو بیس بناتے ہوئے سائنٹیفک بنیادوں پر بلوستان گورمنٹ حوام کے وسیطر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیسیشنز لیں گے چتنی انسٹیومنٹس ہیں ایکپیپنٹ ہیں میڈیسن ہیں کارنٹائن سینٹر ہیں آئیسولیشن فیسلیٹیز ہیں الحمدللہ کوئی کمی نہیں بلوستان گورمنٹ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی سارے ارانجمنٹس ہم نے کیے ہیں کام جاری و ساری ہے اور ماسکس ہیں ایکپیپنٹس ہیں پی پی کٹس ہیں گاغلز ہیں جتنے بھی کرونا کمبیٹ کرنے کے حوالے سے جو ریلیٹڈ ایکپیپنٹس ہیں وہ ہمارے پاس سفیشنٹ مقدار میں موجود ہے ایک چیز جو ہمیں ہانٹ کر رہی ہے ہمارے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے وہ ہے پی سی آر کیٹس وی ٹی ایم اور سوپس اس حوالے سے ہم بار بار فیڈرل گورمنٹ کو بھی گزارش کرتے رہے ہیں اب بھی گزارش کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوکل مارکیٹ میں بلوستان گورمنٹ نے ہارڈر پلیس کیے ہوئے ہیں شارٹیج کی وجہ سے ہمیں ایشو آ رہا ہے لیکن اگین انڈیا میں جو ہے وہ برائے کرم بلوستان جو دو بڑے بارڈر جو ہم سنبھال بیٹھے ہیں جب بارڈر کھلیں گے یہ تنی ہیوی انفلکس جو آئے گی یہ بلوستان ہی میں آئے گی اور یہاں سے پورے پاکستان یہ لوگ پہلیں گے اگر ہمارے پاس وافر مقدار میں ایک ویپنٹ انسٹریمنٹ نہیں ہوئے ٹیسٹنگ کیپسٹی نہیں ہوئی اور لوگوں کو یہاں پراپر کانٹرول نہیں کر پائے تو پھر ایک بوران کسی کی جو کیفیت پیدا ہوگی اس کو آپ پورے ملک کو خمیازہ بگتنا پڑے گا بہت شکریہ انسٹریکشنز ہم نے دیئے ہیں میڈیا کے توسط سے لوگوں کو بتا رہے ہیں ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ایک دو دن سے پبلک کو جو ہے بڑے پولائٹ وے میں پیار سے ان کو بتا رہے ہیں ان کو وہ اویر کر رہے ہیں کیونکہ سارے عوام کو یقیناً فوری طور پر پتا بھی نہیں چلا تو ہم یہ دو دن اٹھتالیس گھنٹے تو ہم نے پبلک اویرنس میں یہ گزار دیئے حاج سے ہم نے یہ ڈیسیشن لیا ہے اور آپ عوام سے بھی گزارش ہے کہ ایک تو وہ خود ایس او پیز کا خیال رکھیں اور دوسرا اگر کوئی اس ایس او پی کو وائلٹ کرتا ہے اس کو وہ ریپریمنٹ کریں سرزنش کریں ان کا ان کو بتائیں اور انشاءاللہ اس پر عوام در آمد ہوگا اور کارنٹائن سینٹر جو ہم نے اتنا بنایا ہے اور یہ پری فیب کانٹینرز جو کڑے ہیں جس پر جو جو وائلٹ کریں گے سب کو ہم جو ہے وہاں پر لے جا کر ادھر بٹائیں گے ایس او پیز ہم فالو کر رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہے ایک تو اللہ رحم کرے جب کسی گھر سے کوئی لاش اٹھتی ہے اس کے جو ریلیٹیو ہیں وہ ایک جذباتی ایک نیچرل کیفیت ہے تو اس مرحلے پہ اس کے لوائکین کو ایس او پیز سمجھانا اس پہ عمل درامت کرانا یہ بڑا مشکل عمل ہے لوگ جو انسسٹ کرتے ہیں اسرار کرتے ہیں ہم سب اہل دل ہیں اس کلچر کو ان ویلیوز کو بھی سمجھتے ہیں اور ان مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ جس کا ہمارے لوگوں کو سامنا ہے اور ان مجبوریوں سے پی ام خوف زدہ ہیں جو آنے والے دس پندرہ مہی تک جو بتایا جارہا ہے ٹراجیکٹری کہ صورتیال مزید گمبیر ہو سکتی ہے تو اس تمام تناظر میں ایس او پیز ہمارے ڈاکٹر صاحبان آسپیٹل کا جو عملہ ہے اس نے کوشش کی ہے لیکن ظاہر ہے ہمارے لوگ اسرار کرتے ہیں اور گزارش کریں گے لوگوں سے کہ خدا رہا کہ یہ کیسے پیشنٹ ہیں کہ اپنے پیشنٹ کو لوائکین جو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوتے اس کے ساتھ رہنے پر اسرار کرتے ہیں تو یہ تو کچھ اشیوز ہیں عوام کو ابھی آہستہ آہستہ سمجھا رہی ہے انشاءاللہ مزید اس پر عمل درامت ہوگی نہیں مناسب سوولیات اتنے ہم نے دیئے ہیں ابھی میں نے کچھ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کیا سٹاک کی کوئی کمی نہیں ہے ابھی بھی اس وقت میں صرف دو تین فیگرز آپ کو بتاتا ہوں جو اویلیبل ہے ہمارے پاس انتیس ہزار نو سو اکتر صرف گوگرز ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں جن کی اویلیبلیٹی بڑا ایک مشکل کام تھا ان کو پرو بکیور کرنا مشکل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں شاٹیج دی این نائنٹی فائیو ہمارے پاس تین لاکھ چپیس ہزار آٹھ سو تیس ماسٹ ہمارے پاس آویلیبل سٹاک میں پڑی ہوئے ہیں فیس شیلڈ دو ہزار ہمارے پاس اور پی پی ایکٹس جو ہے چوالیس ہزار نو سو اکاسی آویلیبل سٹاک ہے جو ایلٹ ایڈوائزری بورڈ ہے جو جو مشتمل ہے سینئر موس ڈاکٹرز پہ وہ کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں سجیسٹ کرتے ہیں پروپوز کرتے ہیں کہ کتنے یہ ایکٹویپنٹ کس ڈاکٹرز کو کس ہسپیٹرل کو پہنچانے ہیں اسی ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ صرف اس کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں یا ہم پروکیور کرتے ہیں ایکٹویپنٹ یا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیسائیڈ ہم نہیں کرتے ہیں ایلت ایڈویزری بورٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم نے فرام کی ہیں اور ایسی کوئی کوئی کمی نہیں ہے اس میں جو بھی ہے اس کے خلاب کاروائی ہوگی وہ آپ کو یاد ہوگا سٹاک چھپائے جو بیٹا ہوا تھا ہمارے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر اور زخیرہ اندوزوں کے ساتھ مل کے سرکار کے سٹاک کو سرکار کے ہی سٹور میں اس نے زخیرہ اندوزی کی دی گوفمنٹ آف بلوستان کو پتہ چلا ہم نے منٹوں میں ایکشن لیا اور سارا جو سٹاک ہے وہ بھی ہم نے ریکوور کیا اور متعلق ایڈیشنل جو ڈائریکٹر تھے اس کو سسپینڈ بھی کیا گیا اور اس کے خلاف کانونی کاروائی ہوئی کم از کم وزیلی علیہ بلوستان جام کامال صاحب کے ہوتے ہوئے یہ میری کمیٹمنٹ ہے اور بالکل میں آپ کو انشور کرتا ہوں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ٹیبلٹ پیناڈال کا وہ بھی کسی مافیا کسی سرمایہ دار کسی کرپٹ کے پیٹ میں نہیں جائے گا غریب کا امانت ہے بلوستان کے غریب جو مریض ہیں یہ ان کی امانت ہے ان تک اس کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری پہ انشاءاللہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا نہیں وہ جو ایک پروسیجر ہے پروسس ہے پیسے چونکہ ریلیز ہو گیا پیرامیڈک سٹاف کے لیے پانچ سو پندرہ میلین پہلے ان کے نرسز کے لیے نرسز کے لیے ہم نے پیسے اناؤنس کیے اب اس کے لیے وہ ایس او پی ہے پروسیجر اس پر کام ہو رہا ہے بہت جلد انڈکشن ہو جائیں گے دیکھیں کیپسٹی ہماری ہے کٹس کم ہیں سولہ مارچ کو پانچ سو کٹس ہمیں فیڈل گورنمنٹ نے پروائیڈ کیے سولہ مارچ رات بارہ بجے ہم نے اب ٹیسٹ اس وقت چودہ آزار نو سو چیتر کٹس فیڈل گورنمنٹ نے بجوا ہے دو تین آزار ہمارے ساتھ تھے گیارہ سو وی ٹی ایم فیڈل گورنمنٹ نے بجوا ہے تین سو ہمارے ساتھ تھے چودہ سو وی ٹی ایم ابھی آپ کے پاس بلے آزاروں کٹس موجود ہوں وی ٹی ایم اگر چودہ سو ہیں تو ایٹ مینز کہ آپ چودہ سو ٹیسٹ ہی کر سکیں گے صرف کٹس نہیں تین انٹیگرل کمپوننٹس ہیں سوب ہے کٹس ہیں وی ٹی ایم ہیں تینوں اکٹے ہوں گے تو ایک ٹیسٹ ہوگا دوسرا آپ نے جو پوچھا باقی اضلاع سے کیسے ہم ٹیسٹ کریں گے ان کے لئے ہم نے وی ٹی ایمز ڈسٹریبیوٹ کیا گو کے کم ہے تو وہاں پہ وہ سیمپل لیے جاتے ہیں وہ سیمپل جو ہے وی ٹی ایم میں کوئٹا کے لیبارٹری شفٹ کیا جاتا ہے اور یہاں ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے جو ریزلٹس ہیں متعلقہ ڈسٹرک آسپیٹل بھیجواتے ہیں آخری ایک بات جو پر ملین ٹیسٹنگ ہے جس کے تحت جو ایک ایک سروے آئی ہے اس کے مطابق سندھ جو ہے ٹاپ پہ ہے سیکنڈ پہ بلوشتان ہے ترڈ پہ پنجاب اور پھر کے پی کے ہے ٹیکنیکلی بلوشتان فرسٹ پہ ہے وہ اس لیے کہ بلوشتان میں کوئی پرائیوٹ لیبارٹری نہیں ہے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو گورنمنٹ لیول پہ ہر ملین جو ٹیسٹنگ ہے اس میں بلوشتان آن ٹاپ اور سندھ جو ہے سیکنڈ پہ ہے سندھ چونکہ وہ لیبارٹری جو پرائیوٹ ہیں ان میں جتنے انہوں نے ٹیسٹ کیے وہ بھی ساتھ ملا کے انہوں نے جو ظاہر تازات پر زیادہ بنتی ہیں ہمارے پاس تو صرف کوئیٹا کا ایف جی چیسٹ آسپیٹل ہے اور ایک موبائل لیب جو ہے وہ پارکٹ ہے تفتان میں اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی اور سولیت ہی نہیں ہے بہت شکریہ جی دینکی یہ سلسلہ جو ہے ڈیٹرمن کرے گا کرونا کا سپریڈ اٹھ کنٹرول یہ ہم نہیں کریں گے سپریڈ بڑھے گی تو لاکڈ آن بڑھے گا سپریڈ زیادہ بڑھے گی زیادہ خطرہ و خطشات جنم لیں گے اسی مطابق جو ہے لاکڈ آن کو مزید اسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے کنٹرول ہوگا خطرہ و خطشہ کم ہوگا ریلیکس سیشن کئی جو ہے گنجائش پیدا ہوگی لاکڈ آن کوئی شوق نہیں ہے نہ بلوستان گورنمنٹ کا نہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہ باقی پرومیشل گورنمنٹ کے نائی دنیا کے کسی ایک ملک کا یہ بالت مجبوری کی گئی ہے اور اس وقت ہمارا ٹاپ پریارٹی نہ ایکانومی ہے نہ معیشت ہے بلکہ صرف اور صرف بلوستان کے عوام کو کرونا سے بچاؤ ہے فیصلہ ہم سب کا سنیں گے سارس ٹیک اولڈرز ہنجمن تاجران کے ساتھ ہم نے میٹنگز کیے ان کو ہم نے مدو کیا سی ایم سیکٹر جو ہے سو بیستہ ہوئے ان کا زیادہ ڈیماند تھا جہاں پہ میچول ایک انڈرسٹینڈنگ آئی وہی سیکٹرز ہم نے ریلیکس کیے اسی طرح ڈاکٹر صاحبان ہے یا کوئی بھی سیکٹر ہے باہمی مشاورت سے حوام کی مفادات کو ٹاپ پریارٹی پہ رکھتے ہوئے ہمارا اس وقت جو فوکس ہے بلوستان کے سوا کروڑ عوام ہیں ان کو کرونا سے بچانا ہے ار قیمت پہ بچانا ہے ہر ایک کوشش کرنا ہے ہر ایک جدوجہد کرنا ہے یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے اور اس کو ساتھ دیکھتے ہوئے جو سٹیک اولڈرز ہیں ان سے ہم ضرور ملیں گے ایس او پیز تیگ کریں گے لیکن میں اگین دور آتا ہوں کہ کسی بھی ڈیسیشن کا جو پیمانہ ہوگا وہ بیس کرے گا کرونا کے سپریڈ اور کنٹرول